جہن دوستو بیلکم ٹو کارسپار سواگت ہے ایک اور نئی ویڈیو میں دوستو اور سامنے فرم میں جو کار ہے نا دوستو اب اسے انڈیا میں خریدنا تو پوسیبل نہیں ہے کیونکہ کمپنی فورڈ جو ہے جا چکی ہے لیکن یہ جو کار تھی بہت ہی جیالا بہترین کار تھی اور دوستو اگر ایک چیز دیکھی جائے تو میرے سامنے جو اس وقت گاڑی کھڑی ہے نا فرم میں یہ جو ہے اس وقت انڈیا کی سب سے نئی گاڑی ہے مطلب فورڈ فیگو کی بات کی جائے تو فورڈ فیگو کا سب سے نیا ویریانٹ ہو گئی ہے دوستو ویریانٹ ہے دوہزار بیس کا فروری دوہزار بیس کا لیکن اس کی رننگ جو ہے وہ ماتر چار ہزار کلومیٹر کی ہے اگر آپ کو بھروسہ نہیں ہوتا ہے تو میں ابھی آپ کو دکھا دیتا ہوں اور پھر بتاتا ہوں کہ میں یہ ویڈیو کیوں بنا رہا ہوں تو یہاں پر دیکھئے دوستو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں چار ہزار تین سو بتیس کلومیٹر کی ابھی اس کی رننگ ہے تو اگر دیکھا جائے تو میرے حساب سے تو ان اینڈیا میں اس وقت اس سے نئی گاڑی کوئی ہوگی نہیں اس وقت تو دوستو اس گاڑی کے لیے ایک لائک جرور دبا دینا چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو سسکرائب کا بٹن بھی دباتے جانا تو دوستو یہ گاڑی کا ویڈیو میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ گاڑی اگر یہ خریدنی ہو ہمیں سیکنڈ ہینڈ تو آپ تھوڑا سا ہمیں کمنٹ وارکس میں بتائیے کہ ہم کس رینج میں خرید سکتے ہیں کتنی قیمت میں خرید سکتے ہیں ویسا گاڑی کی جو 332 کلومیٹر چلی ہوئی ہے بس کھڑی رہی ہے گاڑی کھڑی دنے کے بعد مطلب بائر نے پرچیس کیا اور اس کے بعد گاڑی کھڑی دی کیونکہ لوگ ڈاؤن ہو گیا تھا لوگ ڈاؤن کے بعد وہ گاڑی چل جائی ہی نہیں سکے تو کچھ اس طریقے کا یہ ہے دوستو گاڑی اگر گاڑی آپ بتائیں ہمیں کہ ہم کھڑیدنا چاہیں تو کس رینج میں کھڑی دیں ہے تو اب اس کی مارکٹ ویلو ہمیں کتنی ملنے والی ہے یا کتنی میں ہم کھڑی سکتے ہیں کھڑیدنا چاہیں تو تو جرور پلیز کھڑی میں بتائیے اور اس گاڑی کی میں پوری سیریز بناوں گا دوستو ویڈیوز کی کی میں اسے کھڑیدنے کی پلان کر رہا ہوں تو میں کھڑیدوں گا کھڑیدنے کے بعد جو بھی اس میں چینجز بغیرہ ہوں گے وہ سب دیکھی جائے گی ٹھیک ہے تو پلیز ویڈیو کو لائک کر دینا چینجل پہ نئے ہو تو پلیز سسکرائب کا بٹن جرور دبا دینا سو تھنک یو